آصف خان سوہان مستقبل کی خاطر کئی سال پہلے برطانیہ حجرت کر گئے تھے آج کل وہ بریڈ فوڈ میں مقیم ہیں جہاں پر وہ مختلف مذاہب، نسلوں اور ثقافتوں پر مشتمل گروہوں میں رابطے کا کام کرتے ہیں آصف خان کا تعلق ظل اٹک کی تحصیل حضروں سے ہے جب وہ پاکستان اپنے آبائی شہر آتے ہیں تو حضروں کے اس تاریخی اور تیزیبی ورثے کی حالت زار دیکھ کر افسردہ ہو جاتے ہیں میں ایک ایسے شہر سے ہوں جس کی ایک بہت بڑی کلٹرل ہیریٹیج ہے، ثقافت ہے لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اس کو محفوظ نہیں کیا جا رہا ان چیزوں کو محفوظ کریں آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اور دوسری بات یہ ایک بہت بڑا ٹورزم پوائنٹ ہے اگر اس پرانے حضروں کو محفوظ کیا جائے لوگوں کو بتایا جائے یہ جو ٹیمپل ہے یہ جو مندر ہے ان کو دوبارہ ریسٹور کیا جائے اسی کلر میں اسی طریقے جیسے لوگ کرتے ہیں لاہور میں کر رہے ہیں تو کتنی بڑی ٹورزم ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے تقسیم سے پہلے حضروں شہر فصیلوں کے اندر آباد تھا اس کے چار دروازے تھے جو آج بھی سلامت تو ہیں مگر ان کے نام بدل دیئے گئے ہیں ان دروازوں کے اندر اپنے وقت کے مالدار ہندووں اور سکھوں کے پرشکو مکانات ہیں جو ہر گزرتے گئے دن کے ساتھ اپنا آپ کھو رہے ہیں یوکے میں ایک ترم یوز کی جاتی ہے ری جنریشن ری جنریشن کیا ہوتا ہے کہ جو علاقے بلکل پسماندہ ہو چکے ہیں بریڈ فرن میں ری جنریشن گرانڈ گورنمنٹ نے دی ری جنریشن میں یہ ہوتا ہے کہ پرانے جو بزنسے ہیں جو ٹھپ ہو رہے ہیں ان کو دوبارہ وہاں پر ڈیویلپمنٹ کی جائے وہاں پر سڑکے بنائیں جائیں پاک بنائیں جائیں تاکہ وہ علاقہ جو پیشے رہ گیا ہے اس کو دوبارہ لے تو حضروں کا جو پرانہ حضروں مر رہا ہے کوئی نوٹس لے لے اور اس کی بیتری کیلئے طرف کوئی قدم اٹھائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اس کے بہت فائدے ہیں ایک تو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ ہم کتنی ٹولرنٹس لوگ تھے ہم ٹولرنٹ لوگ ہیں وہ مندر جہاں کبھی عقیدوں کی گھنٹیاں بجتی تھیں آج وہاں پر ان گھنٹیوں کی آوازیں آتی ہیں جو یہاں پر بندے ہوئے جانوروں کے قلعے سے لٹک رہی ہیں شیف مندر جو مویشیوں کے باڑے میں تبدیل ہو چکا ہے جہاں کبھی اگر بدیاں جلائی جاتی تھی پھول چڑھائے جاتے تھے وہاں اب گوبر ہی گوبر نظر آتا ہے یہ مندر خستہ حال ہے اس کی منحقہ دیواریں بھی گر چکی ہیں ہری مندر کو 1928 میں تعمیر کیا گیا تھا اس کی امارت تو اپنی جگہ قائم ہے خوبصورت نقش نگاز سے مزین اس کی بالکونیوں اور چھروکوں سے ماضی کا وہ حضرو دیکھا جا سکتا ہے جو بین المذاہب امانگی کی مثال تھا ہندو مسلمان بھائیوں جیسے رہتے تھے میرے ساتھ جو لڑکے تھے میرے دوست تھے چھٹی جماعت کے جو میرے ساتھ پڑھتے تھے ہندو سکھ اور ماسٹر بھی ہم ان کا اعترام کرتے تھے وہ جو میرے ساتھ پڑھتے تھے بلکل دوستوں کی طرح رہتے تھے نہیں نفر تو نہیں کرتے لیکن محبت بھی نہیں کرتے محبت ختم ہوگی ہے یہاں کئی شاندار حویریاں بھی ہیں جنہیں مقامی زبان میں ماریاں کہا جاتا ہے یہ ماریاں اس وقت کے مالدار ہندووں اور سکھوں نے تعمیر کروائی تھی انہی میں سے ایک خوبصورت ماری مکھن شاہ اور گوکل شاہ نامی دو تادروں کی تھی گوکل شاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضروں کا مجھے سٹیٹ بھی تھا اس عویلی کی تیسری منزل کی چھت پر جائیں تو شہر کا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ان نظاروں کو وہ باسی پھر کبھی نہیں ملے جنہوں نے نہ جانے کتنی چاہتوں سے یہ آنگن آباد کیے تھے حضروں کے باسیوں کا خیال ہے کہ اگر اس تازیبی ورثے کو بحال کیا جائے تو آنے والے دنوں میں یہاں پر مذہبی، ہمانگی، قواداری، عام اور بہجارے کی مثال قائم ہو سکتی ہے پاکستان ساگہ کے لیے سجاد اذر حضروں صلح اٹھائے موسیقا